بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرام کی حالت میں میں بس سے اتر رہا تھا میرے سر پہ چوٹ لگی خون بھی نکلایا ہے کوئی بات یہ لوگوں کے دماغ میں یہ غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے یہ خون نکلایا ہے دم نکلایا ہے دم پڑ گئے اور خون بھی تیرا نکلایا ہے سزا بھی تجھے ملے یہ اچھا مطلع ہے شریعت کا میرے ایک دوست ہے اب مجھے نام بھول رہا ہے وہ دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ ایک دن وہاں میرے گھر میں آئے میرا پوتا جو ہے اس کے دل میں سراخ تھا تو وہ اسی چیز کا ماہر ڈاکٹر تھا تو وہ آئے دوست کہاں کہاں میرے آپ بچہ دکھا دیں میں نے کہاں بچہ کیسے دیکھیں اس نے کہاں اس کی کوئی سیڈی بنی ہوئی ہے میں نے کہاں ہے اور نے کہاں ایک تو سیڈی دیکھ روں گا دوسرہ میں خود بھی اسٹریتسکوپ رکھ کے اندازہ کرلوں گا اتنی عرصہ جو ہوگی ہے ہمیں ڈاکٹری کرنے بارہ انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ مقید صاحب یہ بہت ہی باریک ہے اس کے کبھی آپریشن کا نہ سوچھنا آپریشن میں یہ سراخ ملے گا ہی نہیں سرجن اور گڑھ بڑھ ہو جائے گی یہ جب عمر اس کی زیادہ ہوگی نا الحمدللہ وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا تو بارہ انہوں نے مجھے کہا یہ ساتھ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں ان کو چھوٹ رکی خون نکلایا ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ تم پر دم ہے پاگل ہے خون ان کا نکلا ہے دم کیوں پڑ گیا الٹا ان کو کوئی انعام دینا چاہیے کہ اللہ کے رستے میں اس کا خون نکلا ہے صدا کیوں ہی لے اس کو وہ بڑا خوش ہو کہتے ہیں اب مسئلہ میں دباغ میں بیٹھ گیا ہے اللہ کی رحمت ہے تو وہ میرا پوتا جو ہے الحمدللہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن گیا اللہ کی رحمت سے وہ سانڈیا کو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ وہاں جا کر بھی اس نے دیکھو انہوں نے کہا اوہ ٹھیک ہو گیا تمہارا تمہارا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو ٹھیک کہا تھا انہوں نے کہا میں تو دادے پہ نراز تھا کہ میرا آپریشن نہیں کرایا انہوں نے کہا تمہاری بے وقوفی ہے اگر کرانا ہوتا تو کراتے ہو یہ اب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کرائیں تو اللہ سب بچوں کو دعا کریں شفاعت آفرہائیں اللہ پاک ہر بندے کے جو اولادیں ہیں اولاد بڑا نازک مسئلہ ہے اولادنا اکبادنا اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ سے حاجی قاسم مرہوم تھے اللہ ان کے قبر پر رحمت کرے وہ سائیکل چلاتے تھے والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھتے تھے اور کسی کی پیچھے بیٹھتے تھے تو اس نے ایک دن پوچھا اور نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کے نزدیک اللہ کا نبی اولاد کے لیے روتے روتے آنکھیں دے بیٹھا تو اور کسی کی کیا طاقت ہیں حضرت یعقوب کس لیے رو رہے تھے اصفہ علا یوسف مابیت اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی بھی روتے کہتا جی کے صفہ مر روتے آنکھیں دے بھی روتے آنکھیں دے بھی روتے ہیں بہتا آنکھیں دے بھی روتے ہیں